لگے رہو شانتنو پرکاش ایجو کیمپ سماننے مدھے ورگی پرورش کے باوجود شانتنو بی قوم کرتے کرتے ہی بیجنس میں لگ گئے تھے ادھم شیلتا کی پروتی آئی آئی ایم احمدہ باد سے ایم بی اے کرنے کے بعد تک بھی جاری رہی ان کی کمپنی ایجو کیمپ آج بھارت بھر کے سکولوں میں ڈیجیسٹل سمگری پلبد کروانے والی اگرنی کمپنی ہے ادھمی جنمجات سے ہوتے ہیں جب بنائے جاتے ہیں کیا انہیں ہمیشہ سے پتا ہوتا تھا کہ وہ جندگی سے جہی چاہتے تھے یا کوئی افسر سامنے آیا اور ان کی رہ روشن کر گیا تھا شانتنو پرکاش کی پرورش ایک پوری طرح سے ٹھیٹھ مدھے ورگی پسٹ بھومی میں ہوئی تھی لیکن جندگی میں بہت جلدی ہی وہ جان گئے تھے کہ ادھم شیلتا ہی ان کا بیفسائے ہوگا جب وہ کولج میں ہی تھے تب ہی انہوں نے ایک ایسی کمپنی شروع کی تھی اور آئی آئی ایم احمد آباد سے پرشکشت ہونے کے فوراں بعد ہی انہوں نے ایک کمپنی کی نیو ڈالی اور یہ اسی کے دشک کے اتر رات کی ادھم شیلتا کے پرچلن میں آنے سے سالوں پہلے کی بات تھی شانتنو کے بارے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ دنگ کرتی ہے سہجتہ سے اپنی کہانی سنانا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ رات و رات کامجاب ہو گئے تھے اس میں دراصل لگ بگ دو دشک لگے تھے لیکن مشکل دوروں کمجور دھنا پورتی سے گجر کر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی مشکل نہیں رہا جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میری جندگی کا ہر ایک سال میں سوچتا تھا میری جندگی کا سب سے اچھا سال تھا گڑھگاؤں کے شاندر ٹرائیڈنٹ ہوتل کی کافی شوب میں بیٹھے ہوئے میرے ایک حصے نے کہا جے صاحب جکینا جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن من میں ہی کہیں ان کی کہی بات سچ معلوم دے رہی تھی آپ کی واسطوکتہ وہی ہے جیسا آپ اسے بناتے ہیں اگر آپ جندگی کو اس دنیا میں سب کچھ اچھا ہے کہ چشمے سے دیکھو گے تو یہ ایسی ہی ہوگی یہ پارمپرک گیان کے وپریت ہے اپنے آس پاس کی بڑی اور بری دنیا کے بارے میں ساونان اور پوری طرح اتھارتھوادی رہنے کا مدھے ورگیہ اصول لیکن میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ شانتنوں کے لیے یہ فارمولا کام کر گیا لگتا ہے ان کی کمپنی ایجو کیمپ پورے بھارت امریکہ اور سنگاپور کے نو ہزار سکولوں اور ساٹھ لاکھ شاتروں کے لیے کام کرتی ہے اور دوہزار سات آٹھ کے وٹی ورش میں اس کی آئے دو سو شیتر کروڑ روپے تھی اس کا بجار پونجی کرن سات ہزار کروڑ روپے ہے لیکن جیسا میں نے کہا نرمان سے زیادہ بہن نظریہ دلچسپ ہے جس سے اس کا نرمان کیا گیا ہے لگے رہو شانتنوں پرکاش ایجو کیمپ شانتنوں پرکاش کا جنم راورکیلا میں ہوا تھا ایک چھوٹا سا شہر جس کی بس ایک ہی اُلیکھنی وشیشتہ ہے سٹیل پلانٹ ڈیڑ سیل میں تھے موہ میں ایک سکول شکش کا تھی ایک ایسی پریورش جو انیس سو ستر کے دشک میں اس پاس شہر کے ہجاروں بچوں سے بھن نہیں تھی دسمیک اکشہ کے بعد پریواد دلی آ گیا اور ان کا داخلہ بڑے شہر کے چمک دمک بھرے سکول ڈی پی ایس میں ہو گیا سمانیت اچھے شاتر شانتنوں شریرام کولیج آف کمرس میں چلے گئے اور تب ہی پہلی بار جس پسٹ ہوا جے لڑکا الگ ہے جب بھی میرے ڈیڈ سفر پر جاتے تھے تو میرے لئے کتابیں لاتے تھے واسطہ میں مجھے جاد نہیں کی مجھے کتابوں کے علاوہ کبھی اور کوئی توفہ ملا تھا میں بہت پڑتا تھا اور شاید اسی نے میرے دماغ میں کچھ کھول دیا تھا بڑی سوچ بڑا کشت ویگارہ وغیرہ دوسرے جب میرے ڈیڈ ریٹائر ہوئے اور دلی آ کر بسنا چاہتے تھے تو انہوں نے پایا کہ ان کے پاس ایک ڈیڈی اے فلیٹ کریتنے لائک پیسے بھی نہیں ہیں صحیح ہے تو من میں کہیں میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے پیسہ کمانا ہے تو کوئی نوکری کرنے سے بات نہیں بنے گی ایس آر سی سی کے دنوں میں ہی شانتنو نے ایک مطر کے ساتھ ایک کمپنی شروع کی تھی کام تھا راگ میوزک کنسرٹ اجوجت کرنا ایسا نہیں تھا کہ راگ میوزک سے ان کا کوئی خاص لگاو تھا لیکن جی اچھا افسر تھا ہم کمپنیوں سے سپونسرشپ ہی کٹھا کرتے ہوتلوں میں اجوجنوں اور شو کو کرتے وہ ٹکٹ بیجتے ہم نے بہت پیسہ کمایا تھا کتنا چار پانچ لاکھ واقعی بیس سال پہلے جب بہت پیسہ ہوتا تھا میں سوتا تھا کہ میں بہت امیر ہو گیا ہوں اور پھر مجھے سٹوک مارکٹ کا چسکہ لگ گیا تو لگ بگ دو سال تک روزانہ میں دلی سٹوک ایکسنینج میں پہنچ جاتا تھا جب تک کی سارا پیسہ گواہ نہیں دیا اور میں سوتا تھا کہ یہ واقعی اچھا ہے ہم کولیج نہیں جا رہے تھے وہ سارے کام نہیں کر رہے تھے جو زیادہ اڈلٹ ہوتے تھے یہ ایک بالکل ہی الگ طرح کا جوش تھا شانتنوں آئی اے احمد آباد چلے گئے حالانکہ اصل میں وہ ایف ایم ایس دلی کے لیے زیادہ اتسک تھے سچ کہوں تو اس سمیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ایم پی اے کے معنی کیا ہے ہماری ایونٹ منیجمنٹ کمپنی میں سے کوئی فارم جمع کرنے ہوائی جہاز سے احمد آباد گیا تھا کیونکہ پوسٹ کرنے کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی تو جے سب آخری پل میں ہوا تھا شانتنوں آئی اے 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 میں چلے گئے جبکہ دلی میں ایونٹ منیجمنٹ کا ان کا کام فلتا فولتا رہا تھمز اپ کے ساتھ پورے بھارت میں کنسرٹ کی شنکھلہ کرنے کا انبند ہو چکا تھا بومبے میں کنسرٹ ابھی ہونا تھا آئی اے 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 احمد آباد کے اپنے پہلے سال میں ہی ہر ویکنڈ پر میں بومبے جاتا اور اپنے دوست کے ساتھ اس کنسرٹ کے آجوجن پر کام کرتا بہج عبردست ہٹ رہا ہم نے پرفارم کرنے کے لیے ریمو کو بلایا تھا اس کا آجوجن بومبے کے ایک ہوتل میں کیا گیا تھا اور ایک بار جب میں باپس آیا تو ڈرم ٹری کے میرے کمرے ڈی چودہ کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا ویزٹنگ سٹوڈنٹ تو آئی آئی ایم احمد آباد میں دو سال میں نے کھو مستی کی واقعی پہلے سال میں تو میں نے اسے گھمبیرتہ سے لیا ہی نہیں تھا پھر دوسرے سال میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کریکلوم دیکھتے ہیں دیکھے آخر یہ ہے کیا میرا ہمیشہ سے یہی بنداس نظریہ رہا ہے یہ بچے اتنی محنت سے کیوں پڑ رہے ہیں جہاں اتنی گھمبیرتہ سے لینے کو کیا ہے سمجھ رہی ہے نا اس طرح کی باتیں کام شروع کرنے کے لئے آپ کو کوئی پونجی نہیں چاہیے آپ شنی پونجی سے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پونجی ہے تو بہت اچھا اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام شروع ہی نہیں کر سکتے اور اس سمجھ کیمپس سے ملنے والی نوکریوں کی تنکھائیں بھی اتنی آسمان کو چھونے والی نہیں تھی شانتنو جاد کرتے ہیں کہ 1988 میں ان کے بیچ کے سترہ ساتھیوں نے سات آٹھ ہزار کی تنکھاؤں پر سیٹی بینک میں جوائن کیا تھا حیرانی کی بات نہیں ہے کہ شانتنو انہیں پلیسمنٹ پانے کی کوشش بھی نہیں کی ایونٹ مینیزمنٹ بیجنس میں اپنے دوستوں اور پارٹنر کے ساتھ انہوں نے ایک کمپنی ارمب کی جس کا فوکس شکشہ پر تھا وچار سکولوں میں کمپیوٹر لائب ستھاپت کرنے کا تھا بیجنس موڈل نیا نویلہ تھا سکولوں کو نویش نہیں کرنا تھا انہیں بس اس پرتیک شاترے کے لئے ماسک شلک دینا تھا جو لائب کا پریجوک کرتے اور کئی ورش کے انبند پر دستخط کرنے تھے یہی وحث ہمیں تھا جب آئیٹی سکولوں میں پہنچ رہی تھی آئیٹی کے آس پاس ایک رہیسے سا بنا ہوا تھا جب ہم سکولوں کے پردھانی چارے کے پاس جا کر بات کرتے تو وہ کھولے دل سے جے کہتے ہوئے ہمارا سواگت کرتے کہ سکول میں کمپیوٹر لائب لگانے کے بارے میں ہم سے زیادہ جی لوگ جانتے ہیں تو ہمیں سچ میں اچھی شروعات ملی بہت سارے سکول مل گئے تھے دو سال میں کمپنی نے پچاس آٹھ سکول حاصل کر لیے اور قریب دو سو کرمچاریوں کو رکھ لیا ٹرنوبر چار پانچ کروڑ تھا انیس سو نبے کے حساب سے جے وی جبردست تھا لیکن پارٹنوروں کے بھی صدانتک مطبیت پیدا ہو گئے میں چاہتا تھا کہ کمپنی ایک دیشہ میں جائے وہ چاہتے تھے کہ دوسری دیشہ میں جائے لیکن ہم بہت اچھے دوست تھے ہماری ابھی بھی اچھی پڑتی ہے شانتنو نے اپنے بلبوتے پر کچھ کرنے کا فینسلا کیا پارٹنر نے کمپنی اور لگ بگ سارا ہی پیسہ رکھ لیا جبکہ انہیں نئے سیرے سے شروع کرنا پڑا سال تھا انیس سو باند میں ایجو کیمپ بہت چھوٹے پیمانے پر شروع ہوئی اور ایک بھین فوکس کے ساتھ ہارڈویر کے بجائے ایجو کیمپ نے سوفٹویر کا رکھ کیا اس نے اپنا جو اب پہلا اتپاد لانچ کیا وہ تھا سکول مینیزمنٹ سسٹم سکولوں کے لیے ایک پرکار سے ادھم سنستہ جوجنا جسے بنانے میں دو سال لگے تھے کاغجوں پر تو سکولوں کو سبچالت کرنا ایک آسدھارن مارکٹ معلوم دیتا ہے ایک واسطفیق تکلیف سے آپ مخاطب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بہت سفل اتپاد نہیں تھا اس اتپاد کو دس سکولوں میں لے جانے کے بعد شانتنوں کو سمجھ میں آیا کہ ہر سکول اپنے انسار انکولن چاہتا ہے اور وہ انکولن کے لیے بھگتان نہیں کرنا چاہتے ہیں آئی ایم احمدہ باد میں کے سٹڈیز کے سندر میں ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہیں واقعی پرسنگیق ہوتا ہے لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے کیونکہ آپ حقیقت سے روبرو نہیں ہوئے ہوتے ہیں یہ نہ جانتے ہوئے کہ ایک بیجنس کو چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بعد میں ان سبکوں کو مشکل ڈھنک سے پھر سے سیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایجو کیمپ نے اپنی جندگی شمنی پونجی ادھار سے شروع کی تھی یعنی ایک دن آپ نے ایسے ہی دکان کھول لی ایک کمرے میں کمپیوٹر لے کر بیٹھے اور شروع کر دیا میں نے پوچھا ہاں لگ بھگ ایسا ہی بلکل شروع میں میرے پاس دو کرم چاری تھے سکولوں کی کمپیوٹر لیب کے کچھ انبندوں سے تھوڑا پیسہ آتا رہا تھا وہ کہتے ہیں لیکن فوکس بہت ایک سمپتی کی سمگری کے نرمان پر تھا اس کے پورے طرح سے وکست ہونے سے پہلے ہی ہم نے بجار میں جا کر اسے بیچنا شروع کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا سیلزمین ہوں اس لیے میں کئی سکولوں کو اسے خریدنے کے لیے آشست کر سکا اور بیجنس بڑھانے لگا اتنتیس اتپاد کو چھوڑ دیا گیا اور ایجو کیمپ نے سکولوں کے لیے ڈیجیسٹل سمگری اور بعد میں ای شکشہ کے شیطر میں پاؤں فیلائے آج لگ بگ آپ اتپاد کے پورٹفولیوں کو دیکھیں تو کیجی سے لے کر بارویں ککشہ تک لگ بگ ہر شیطر میں کمپنی کا دکھل ہے لیکن آپ اسے بہت آسان سا جتا رہے ہیں میں نے ویروت کیا انیسو بانمے سے دوہ جار شیطر تک جب ایجو کیمپ سوارجنک شیطر میں آئی تھی آپ کس پرکریا سے گجرے سچ کہوں تو میرے لیے یہ قطعی مشکل پرکریا نہیں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ باقی کسی بھی چیز سے زیادہ جہ مانسکتا کا مدہ ہے مجھے جاد ہے پہلے اوفیس میں پنکھا تک نہیں تھا لیکن اس دور میں مجھے اس سے کوئی پریشانی ہوتی نہیں لگتی تھی میں جو کر رہا تھا اور جس چیز کو بنا رہا تھا اس میں پوری طرح رما ہوا تھا اس لئے جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو میری جندگی کا ایک ایک سال مجھے لگتا تھا کہ وہ ہے میری جندگی کا سب سے اچھا سال ہے کہ میں سب سے محتپن کام کر رہا تھا جنہیں کرنے کی میں امید کر رہا تھا اور جب بنیادی طور پر خوش ہونے میں تبدیل ہوتا ہے تو میرے بھی ورن دینے کا ایک طریقہ ہوگا مجھے شاکشت آشاوادی کہنا جب آپ آشاوادی ہوتے ہیں تو باہری محول کی کچھ چیزیں آپ کو واقعی پرشان نہیں کرتی انہوں نے مجھے کبھی پرشان نہیں کیا ان تفصیلوں میں جانا کی کمپنی نے کیسے وستار کیا تھوڑا دھیمہ تھا شروع میں بہت دھیمہ تھا ادھویں سمارڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جوکھیں پرتفل سمی کرن کو بخو بھی سنبھالتے ہیں آئی آئی ایم احمد آباد کی ڈگری کے ساتھ جوکھیں بہت زیادہ نہیں ہوتا آپ کسی بھی وقت کچھ شروع کر سکتے ہیں اگر بہت سفل نہیں رہا تو کوئی نہ کوئی آپ کو نوکری دے دے گا جہے سارا کھیلے کا ٹل جنونی آشاوادی ہونے کا ہے میرے سامنے جے سنکڑ کبھی نہیں رہا کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں کیا مجھے جے سب بند کر کے کوئی نوکری کر لینی چاہیے کبھی نہیں ان سو ٹھانمے میں شروع کرنے کے شئے سال بعد ایجو کیمپ کی آئے تین پوائنٹ پانچ کروڑ کروڑ کے آس پاس تھی پھر اس نے سچ میں گتی پکڑ لی اور دوہیر سات آٹھ کے ویت ورش میں ایجو کیمپ کی آئے کروڑ اور وشود لاب ستر کروڑ روپے تھا کیا چار کروڑ کے ستر پر کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے کمپنی میں پچاس ہٹ پرتیشت وکاس ہونے لگا تھا کیونکہ بہت سے لوگ بیجنس شروع کرتے ہیں لیکن ان میں سے ادکانش اس ستر کے جادو پر نہیں پہنچ پاتے ہیں شانتنوں کا وشواش ہے کہ دو پریشن پوچھے جانے چاہیے کیا بیجنس انتر نہیت روپ سے بڑھانے جانے جو گیا ہے کیا بجار میں پرابط بڑے افسر ہیں ہمارے معاملے میں ہم جو حل پیش کر رہے تھے وہ ٹکنولوجی پر ادھاری تھے اس لیے وہ آسانی سے بڑھ سکتے تھے دوسرے بھارت میں افسروں کی دنیا اس ادارن ہے جہاں بائیس کروڑ سکول جانے والے بچے ہیں دس لاکھ سکول ہیں پچاس لاکھ شکشک ہیں اتنا سب کچھ ہے تو آج بھی بجار میں پیٹ کا اصطر دو پرتشت سے بھی کم ہے اور ایجو کیمپ اگلے دس سال میں سو پرتشت تک بڑھنا جاری رکھ سکتی ہے سنتپٹی بندو تک پہنچے بینا اس کے ساتھ ہی بجار میں بھی ڈیجیسٹل سمگری کے لیے سکراتمک پرتکریہ دکھنے لگی یہ تین چار سال پہلے ہو سکتا تھا یہ تین چار سال بعد ہو سکتا تھا جہاں تک ہماری بات ہے ہم اسے لے کر جوز سے بڑے تھے اور مانتے تھے کہ یہ شکشہ کی گنونتہ صدارنے کا طریقہ ہے آج ایجو کیمپ کی 75% آئے سکولوں کی لائسنسنگ سمگری سے ہوتی ہے شکشکوں کو اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے میں مدد کر کے جو کاس کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی جرورت ہوتی ہے اچھے لوگوں کی بے شک ساری کمپنیاں کچھ ایک لوگوں سے ہی شروع کرتی ہے اور سبھی محتوپن کارے کو سنستھاپک سنبھالتا ہے تب ہر ایک ادھمی اس سوال سے جوجتا ہے کہ اچھے میں اچھے لوگوں جا اپنے سے بہتر لوگوں کو کیسے لا سکتا ہوں میں اچھے ستر کے سمارٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا لیکن سمجھ سے یہ تھی کہ اچھے ستر کے سمارٹ لوگ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے بہت جدو جہت رہی اتنت ایجو کیمپ دوارہ پرتبہ کو کرشت کر پانے کے انہیک کارنوں میں سے ایک یہ تھا کی شکشہ کو لے کر لوگ آسانی سے بھاوک ہو جاتے ہیں ترکیب کسی ویکتی کے ڈی این اے کی پہچان کرنا ہے وہ کہاں کچھ الگ کرنا چاہتا جا چاہتی ہے اور بھن طریقے سے پرتسان پانا چاہتا جا چاہتی ہے اس کا مطلب بس موٹی تنخواہ والا چیک نہیں ہے بلکہ شیئر ویکلپ پارٹنرشپ کا احساس شروعاتی سنسطھا کا حصہ ہونا تیج وکاس سب ہے اسی طرح میں کچھ باقی اچھے لوگوں کو پارٹنر کے طور پر ساتھ لا سکا تھا لگ بھگوے سبھی ابھی بھی کمپنی کے ساتھ ہے ایجو کیمپ میں چار ہزار کرمچاری ہیں لیکن لوگوں کے چھوڑ کر جانے کی در آسیر جنگ ڈھنگ سے کم ہے تین پرتیشت سے بھی کم ایسا کیوں لوگ خوش ہیں میں ایسا ماننا چاہوں گا اور کمپنی سال میں سو پرتیشت وکاس کر رہی ہے بھارت میں شیطر میں اپنے نکرتم پرتیدندی سے اب ہم پانچ گناہ بڑے ہیں تو آپ کہاں جانا چاہیں گے کمپنی کے سوورجنک شیطر میں جانے سے آج ایجو کیمپ میں کم سے کم پچیس ایسے کرمچاری ہے جو ڈالر میں لگ پتی ہے نئی پیڑی کے سبھی ادھمیوں کی طرح لوگوں کو ساتھ رکھنے کی گپت ریسپی دھن کو بانٹنا ہے اور وکاس کی اشما کو ادھم پونجی کی سہی سمیں پر دی گئی خوراک سے اندھن ملتا ہے ہیجو کیمپ کو جون دو ہزار میں پچیس لاک کی ادھم پونجی پرابت ہوئی تھی اس سمیں میں آئی ٹی اور ڈالٹ کوم میں آئی تیجی کو دیکھتے ہوئے کوئی خاص سنگرش نہیں تھا پونجی دو مینے میں ہی نیبٹ گئی تھی کیا پونجی آنے کے بعد جندگی میں بدلاوایا تھا وہ بھاریک روپ سے کچھ نہیں کینوس ہمیشہ سے بڑا تھا زیادہ پیسے سے آپ بس زیادہ پینٹ کھرید کر بہتر پینٹنگ کروا سکتے ہیں شے سال بعد جب وستار کے لیے اور پونجی کی ضرورت تھی تو ایجو کیمپ نے تیع کیا کی آئی پیو کے جرید دھنے اکترت کرے گی ہماری کمپنی ایک مہترپون اکار میں پہنچ گئی تھی اور ہمیں لگا کی پونجی بجار تیار ہے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جب آپ کی اتنی چھوٹی سی کمپنی تھی تو آپ اسے سوارجنک شیطر میں کیوں لے گئے سیلز میں پچاس کروڑ روپے ہم بہت خوش ہیں کہ نیجی شیر پونجی لینے کی جگہ ہم کمپنی کو سوارجنک شیطر میں لے گئے مہترپون بات یہ ہے کہ ایجو کیمپ اپنی ورودی کے گراف میں سہی سمیں پر آئی پو لے آئی تب سے کمپنی پرتی ورش سو پرتیشت بڑھ رہی ہے لیکن بیس سال سے اس بجنس میں رہنے کے بعد کیا تھکان کا احساس ہاوی نہیں ہو رہا ہے نہیں میری بھومی کا بدل رہی ہے کمپنی بدل رہی ہے ہمارے سامنے آسدھان ورودی کا موقع ہے ایجو کیمپ کا ملیکن لگ بھگ ڈیڑھ ارب ڈولر مئی دوہزار آٹھ تک ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ہم اگلے تین سال میں دس خرب ڈولر کی کمپنی بن سکتے ہیں اس لیے میں جکینن کمپنی کو وکاس کی رہا پر لے جانے کے لیے یہی رہوں گا دباب کی نئے شہطر بھی ہے مثلاً ایجو کیمپ اب سکول نرمان کر رہی ہے اگلے دو تین سال میں بھارت میں ڈیڑھ سو سکول ثابت کرنے کے لیے کمپنی تین ہجار کروڑ روپے کا نویش کرے گی کمپنی اچھ شکشہ میں جانے کے ساتھ ہی بھارت کے باہر ادھگرہن کرنے کی جوجنہ بھی بنا رہی ہے تو ایک بار پھر یہ ہمارا اب تک کا سب سے زیادہ اتیجنہ پورن سال ہے لیکن 1995 میں بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا ادھمی ہونا ملے نرمان کی کلا اور ویگیان دونوں ہے اپنی کمپنی کو اپنے نرمان کو نئی اچائیوں تک لے جانے کا ایک پورا رومانٹک پہلو بھی ہے اپنی کمپنی کو بہتر اور بہتر اور بہتر کرتے دیکھنے کی اچھا اور ہمیشہ ایک اگلی اپلبدی تو ہوتی ہی ہے اپلبدیاں جکیناً انسان کو سکریہ اور گدشیل رکھتی ہے لیکن ویگتیگت روپ سے اپنے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سمجھنا کی ملے نرمان کیسے کیا جاتا ہے ایک بہت ہی اکرشک وشے ہے اپ بھوکتہ کے ویبھار کو سمجھنا نئی اتفادوں کو بجار میں لانا واقعی سمارٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنا جہے جروری ہے اپنی جندگی کے ہر روج میں نے اس کا انبھاو کیا ہے اور ان انبھاو کا نرمان کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں جو مجھے جندہ رہنے کی کچھ کرنے کی کچھ ارث پورن کرنے کی چنوتی دیتے ہیں خاص کر اس بیجنس میں جو میں کر رہا ہوں جانی کی شکشہ میں جہے محسوس کرنا بہت آسان ہے کہ آپ سماج میں اپنا جوگدان دے رہے ہیں بہت خوب لیکن کیا پریواری ستر پر بھی کوئی بلیدان دینے پڑے ہیں شاید میرے پریوار والوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ تو سنکی ہے اس لیے جو یہ چاہتا ہے اسے کرنے دو جب میری شادی ہوئی تو جکیناً اس سمیں میں ادھمی بن چکا تھا میری پتنی سمجھدار تھی لیکن بیجنس ہر سال میرے ویکتگت سمیں میں سے اور زیادہ چاہتا رہا ہے جب آپ ادھمی بنتے ہیں تو اصل میں آرثک سے زیادہ سمیں کی قربانی دینی پڑتی ہے اور یہ پیسے سے کہیں زیادہ مہنگا بلیدان ہے شانتنوں سبکار کرتے ہیں کہ وہ چوویس گھنٹے سات دن کام کرتے ہیں جہاں تک کی اس انٹریو کے لیے بھی اتوار کو لنچ کے ٹھیک بات کا سمیں رکھا گیا ہے میری جندگی پوری طرح سے ایک آیامی ہے ہاں اگر میں نوکری کر رہا ہوتا تو اپنے خالی سمیں کو لے کر میں بہت سجگ رہتا میں جہاں کتنا کام کر رہا ہوں اسے لے کر بہت سجگ رہتا جہاں میں خود کے لیے کام کر رہا ہوں میں نے بہت پہلے ہی تیک کر لیا تھا کہ اپنی جندگی کے اگلے دس سال میں پوری طرح سے اپنی کمپنی کو بنانے میں لگا دوں گا پریوار نے اس کے ساتھ تالمل بٹھانا سیکھ لیا ہے لیکن آپ اسے بلیدان کی طرح بہت زیادہ نہیں دیکھتے ہیں میں نے ہٹ کی جہے بلیدان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شاید میں اتنا بدھیمان نہیں ہوں کی سنتولن بٹھا سکوں جہاں اسے صحیح ڈنگ سے کر سکوں مجھے اس بات پر کوئی گرب نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ادرش ستیتی ویفسائی روپ سے سفل ہونا اور اپنے پریوار اور انے کاموں شونکوں کے لیے پریابت سمیں نکالنا ہے میرے سامنے یہ اچھی شوٹی سی تصویر ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید مجھے سیکھنی ہوگی دراصل ہم سب کو ہی سیکھنی ہوگی یوگا ادھمیوں کو سلا جوکھیم پرتیفل سمیں کرن پوری طرح سے ادھمیوں کے پکش میں ہوتا ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نوکری کرنے کی اپیکشہ ادھمی ہونے پر آپ کو آرثک پرتیفل کم ملے گا حال ہی میں ایجو کیمپ نے ایک اونلائن شہشک کمپنی میں انویش کیا تھا اس کمپنی 3bricks e سرویسز کو آئی آئی ایم اے کے تین بہت ہی جوہ ادھمیوں نے شروع کیا تھا چندنگر وال ریجو اور موہیت وہے ڈیڑھ سال سے بیجنس میں تھے اور پھر ایجو کیمپ نے ان کی کمپنی کے 60% شیئر حاصل کر لیے دو ورش کی چھوٹی سے عوضی میں ان میں سے پرتیف اگر آپ کمپنی میں ان کے 24% شیئر کا ملیکن کریں تو ہر ایک کم سے کم 15-20 کروڑ روپے کا حق دار تھا اگر آپ نوکری کر رہے ہو تو ایسا کتے نہیں کر سکتے ناممکن آپ دو ورش سنگرش کر سکتے ہیں اگر اوست تنخواہ 15-18 لاکھ روپے پرتی ورش ہو تو پانچ ورش میں آپ کتنا کمان لیں گے ٹیکس کے بعد آپ کے ہاتھ میں تقریباً 50 لاکھ آتے ہیں پانچ ورش میں میں آپ کو گرانٹی دے سکتا ہوں آپ کوئی بھی بیجنس کریں آپ اتنا کما سکتے ہیں جہے مانتے ہوئے کہ آپ کم سے کم تھوڑے تو بدیمان ہوں گے ہی ایک ورش کے بھیتر آپ کے بیجنس کا ملیکن ہی 50 لاکھ سے اوپر نکل جائے گا چاہے آپ کچھ کرتے ہو تو اگر کوئی 24 ورش ادھمی میرے پاس آئے تو میں کہوں گا کہ آپ جو چاہتے ہیں اس میں آپ کو دلچسپی ہو جس کے لئے آپ کے اندر جنون ہو اسے چنیں کیا کرنا ہے جس کیسے چنیں میں ایسی پرسٹ بھومی میں سے آیا ہوں جہاں میں نے SRCC سے اپنا بھی قوم اور پھر MBA کیا کوئی جوگتہ نہیں تھی سہی اس لئے میں کوئی بھی کشیتر چن سکتا تھا لیکن آپ کو کچھ اہم اصول دماغ میں رکھنے ہوں گے کیا آپ سے اتنا بڑا ہے کیا آپ کچھ جوگدان دینے اور بنیادی روپ سے ایسا کچھ بدلنے میں شکشم ہے جو ملے اتپن کرتا ہو جندگی ملتی ہے دوبارہ ونائک چٹر جی فیڈویک وینچر ونائک نے پانٹرس کی اپنی نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ اپنی ساری جندگی سابون بیچنے میں انہیں کوئی سار سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مول روپ سے ایک مارکیڈ ریسرچ کمپنی کے روپ میں ستھاپیت فیڈویک وینچر کچھ ہی ورشوں میں بھارت کی اگرنی انفرسٹرکچر پرامرش داتا اور انجنرنگ فرم میں تبدیل ہو گئی مجھے انٹرویو کے لیے دیر ہو گئی ہے دلی کے پنچشیل پارک میں فیڈبیک کے دفتر کو ڈھونڈنا مشکل کام ہے ایک خاص موڑ چوک دیا تو باپس مڑنے کا رستہ ملنے تک آپ غلط دشا میں کئی کلومیٹر نکل جاتے ہیں جیسا کچھ کچھ جندگی میں ہوتا ہے آپ ایک جوجنا جہاں تک کی ایک روڈ میپ بھی بنا لیتے ہیں لیکن ٹھیک موڑ پر دانی اور سیکھ گاڑی پوری سپیڈ سے آپ کی اور آ رہی ہو سکتی ہے ونائک چٹر جی نے سہاس کے ساتھ ان موڑوں کا سامنا کیا ہے اور نیتی کے ہاتھ سو سے ابر کر نکلے ہیں فیڈبیک بینچر لگ بھگ مٹنے جا رہی تھی ایک بار نہیں بلکی تین بار ہر بار ونائک نے اسے وناش سے بچا لیا اور اتنت کمپنی کو نئی اچائیوں تک لے جا سکے ونائک کی کہانی بتاتی ہے کہ یوگیتہ مائنے رکھتی ہے درود نشچے مائنے رکھتا ہے لیکن انت میں نیتی بھی مائنے رکھتی ہے جب جندگی آپ کے ساتھ بے روکھی سے پیش آتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے سمائے بلکہ صرف پڑتا ہے کہ باہر کتنے لوگ آپ میں وشواش کرتے ہیں مائنے رکھتے ہیں ویہے سببند جو آپ نے نمریت کیا ہے اور ویہے بھروسہ جسے آپ نے صد بھاونا بینک میں جمع کیا ہے جس میں سے آپ بھکتان لے سکتے ہیں جندگی میں دوسرا موقع پانے کیلئے جندگی ملتی ہے دوبارہ وینائک چٹر جی فیڈ بینک بینچر وینائک چٹر جی کی پرورش کولکاتا سے چالیس کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی تھی ان کے پیتا ایک جھوٹ فیکٹری میں پروڈکشن سپروائزر تھے جھوٹ فیکٹری میں وہ اچھے دن تھے اس کا مالک ایک سکوڈ لینڈ واسی تھا ہماری جندگی اچھی تھی کمپاؤنڈ سویمنگ پول وغیرہ سب تھے میری ماں کلکتا جنیورسٹی میں لیکٹرار تھی وہ ارثشاستر اور راجنیتی کا ویگیان پڑھاتی تھی ٹھیک ٹھاگ مدھے ورگی جندگی بہت چھوٹے شہر کی پروریش اکلوتی سنتان بہت سے دوسرے مدھے ورگی بنگالی پریواروں کی طرح چڑر جی پریوار بھی کارپریشن اور شکشہ کے شیطر میں تھا لیکن پریوار میں کسی کے بھی بیجنس سے جھوڑا ہونے کا کوئی اتحاس نہیں تھا کولکتا میں سکولی شکشہ پانے کے بعد وینایک نے اچھ شکشہ کے لیے دلی جانے کا فینسلا کیا کولکتا میں نقسلی اندولن اپنے چرم پر تھا میں اس طرقے دکشک کے مدھے کی بات کر رہا ہوں جو بھی ہو کیونکہ میں دور رہتا تھا اس لئے مجھے ہوسٹل میں رہنا پڑتا تھا میرے کچھ سینئر کچھ کزن تھے جن سے میں نے سینٹ سٹیفنس کے بارے میں سنا تھا میں نے عویدن بھیجا اور میرا داخلہ ہو گیا کالج کے انبھاگ نے ان کے نظریے کو وستار دیا اور جہے ان کے ویوین پسٹ بھومیوں کے لوگوں کے زمپرک میں لیا جن میں اچھ ورگی سکولوں میں شکشت لوگ بھی تھے اسے لے کر سنکوچی ہونے کے بجائے وینایک وہاں بہت اچھی طرح گھل مل گئے کچھ بہت گہری دوستیاں پنپی اور وہے بہت آتم وشواشی بن گئے سینٹ سٹیفنس کے کھلے محول میں وہے بہت کام جاب ہوا یقیناً وہے تین سال انمول تھے وینایک بہت سپسٹ تھے کہ وہ ارتشاستر پڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ سٹیفن میں نہ آئے ہوتے تو وہ بھی کلکتہ کے پریزیڈنس کولج میں ارتشاستر کا ہی ادھن کرتے مدھی ورگی بنگالی پریوار کے ایک بچے کے لیے جو ارتشاستر پڑھتا ہے پرچلیت مانیتہ امرتیہ سین کا انکرن کرنا ہے وینایک گریجویشن پورا کرنے کے بعد ڈلی سکول آف ایکنومکس میں جا کر بھی خوش رہے ہوتے وہ شاید بھارتی ویدیش سیوہ کے لیے کوشش کرتے اور اگر بات نہیں بنتی تو پی ایچڈی کر کے لیکچرار ہو گئے ہوتے لیکن پھر بینایک کیٹ پرکشہ کے لیے بیٹھے مکھت سٹیفن کے اپنے سب سے اچھے مطر اجے بنگا کی وجہ سے اجے چلے گئے تھے تو سارا گینگ کیٹ میں بیٹھا لگ بھگ بینہ تیاری کے اور ونائک احمد آباد پہنچ گئے لیکن پھر دھرم سنکڑ آ کھڑا ہوا ڈی سکول ڈلی سکول آف ایکنومکس جا بی سکول ونائک نے تو آئی آئی ایم اے کے وکلپ کو لگ بھگ در کنار ہی کر دیا تھا لیکن پھر ان کے دوستوں نے کہا ڈی سکول تو تم کبھی بھی باپس جا سکتے ہو لیکن آئی ایم اے میں داخل لینے نہیں گئے تو وہے دروازہ بند ہو جائے گا ایک نظر دیکھ تو لو جیسے کی ہوا احمد آباد بنائے کے لیے اچھا رہا حالانکہ کوانٹی کورسز انہیں پسند نہیں تھے اور پروڈکشن میں ان کا من نہیں رما پہلے اور دوسرے ٹرم میں مجھے آئی ای ایم اے میں بلکل پسند نہیں آیا تھا گریڈز وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کورسز کی کوالٹی کی وجہ سے جو مجھے بچکانے لگتے تھے تیسرے ٹرم تک مینجمنٹ نے جو سامنے رکھا وہے وینایق کو بھانے لگا تھا بیجنس پولیسی اور مارکٹنگ جیسے کورسز میں جن کا ویاپک پرپیکش تھا انہیں مجھے آنے لگا لیکن ابھی وینایق جہے نہیں جانتے تھے کہ وہ جندگی میں نوکری تھی اور وینایق نے اپنے سامنے آئے پری پلیسمنٹ پرستاو کو سبکار کر لیا پانٹرز میں ان کے ساتھ بہت اچھا ویبہار ہوا اور جوائن کرنے کے چھ مینے میں ہی انہیں ایریا سیلز مینجر بنا دیا گیا کنفرمیشن لیٹر ملنے کے دو ہفتے بعد ہی وینایق نے انہیں بہت سے کہا کہ وہ استیفہ دینا چاہتے ہیں میرے اندر کسی چیز نے ودھرو کر دیا تھا میں اب بھی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا مگر مجھے بس ایسا نہیں لگا کہ میری نوکری میں کچھ سار ہے پانٹرز کول کریم جا کیوکٹیشن سنیل پالش ریموور بیچنے کو لے کر میں اتسائیت نہیں ہو پا رہا تھا یہ بے مانی تھا میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کہا کہ یہ اتپاد میرے لیے کوئی مانے نہیں رکھتے ہیں اس نوکری میں بن کر رہ کر میں نہ اپنے پرتی جس تھوان ہو رہا تھا اور نہ ہی اپنے روزگار داتاؤں کے پرتی ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی سپسٹ وکلپ تھا لیکن ونائق اس بات کو لے کر بلکل سپسٹ تھے کہ وہ کیا نہیں چاہتے ہیں جو کی ایک شروعات ہے یہ آسان فینسلہ نہیں تھا لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی جس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اسے کرنے کے لئے کوئی تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہے یہ جنوری 1982 کی بات تھی اور ونائق خود کو کھوجنے کی کٹھن رہا پر چل چکے تھے ونائق ممبی میں ہی رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے پسچمی بنگال کے اس چھوٹے سے شہر ڈی سکول میں جاؤ اور ارث شاستر پڑھو تم آئی 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 میں گئے ہی کیوں اور ان کے شبدوں میں اس مایا مرگ کے کارپریٹ دنیا میں پیسے کے سونڈ مرگ کے چکر میں پڑ گئے تو ماتا پتہ کی اور سے واپس جانے اور پیسہ کمانے کا کوئی دباب نہیں تھا لیکن کچھ کرنا جروری تھا کچھ سممان جنک پلٹ کر دیکھنے پر لگتا ہے کہ ہم ارث ویوستہ کے بدلہ کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے سچ یہ ہے کہ سب بس ہو گیا پرکش درستی میں آپ اسے رنیتی کہہ سکتے ہیں فنائے کو لکھنا ہمیشہ سے پسند تھا وہ سٹیفنس کی پترکہ کا حصہ اور آئی آئی ایم اے کی پترکہ سینرجی کے سمپادک رہے تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بیجنس کی ڈگری کو پترکاریتہ سے جوڑ دیا جائے سی آر ایرانی کی اور سے کولکاتا میں سٹیٹس مین کے بیجنس سیکشن کو شروع شروع کرنے کا ایک پرستاب تھا اور ایک پرستاب اشوک اڈوانی کی اور سے حال ہی میں ستھاپیت بیجنس انڈیا کا ممبئی سموات آتا بننے کا تھا لیکن میسے چٹر جی چاہتی تھی کی ونائک آئی آئی ایم اے واپس جائیں اور اپنی پی ایچ ڈی پوری کریں انہوں کر لیا مجھے امد آباد ہاوڑا ایکسپریس میں اپنا لوہے کا ٹرنک اور بستر بند رکھنا اٹھالیس گھنٹے کا سفر ڈرام ستارہ میں باپس جانا اپنا کمرہ لینا جاد ہے میں نے بیجنس پولیسی کا شیطر چنہ اور لائبریری کا کام شروع کر دیا پھر ایک دلچسپ بات ہوئی پروفیسر وی ایل موٹے نے ونائک کو اپنے گھر بلایا اور وہاں ان کی ملاقات اپولو گروپ کے چیئر من رونک سنگ سے ہوئی ونائک نے تب تک ان کا نام نہیں سنا تھا پروفیسر موٹے نے یہ کہتے ہوئے رونک کو ملوایا کہ ان کی اپولو باپس کر دیا گیا تھا لیکن واسطہ میں چیئر میں چاہتے تھے کہ کوئی ایم پی ای کمپنی کی کائی پلٹ کر دے پروفیسر موٹے نے کہا ونائک ہم جانتے ہیں کہ تم جہاں پی ایچڈی کرنے باپس آئے ہو لیکن کیا تم ایگزی کیوٹیو اسسسٹنٹ کے روپ میں رونک سنگ کے ساتھ جڑنے کے اس وکلپ کو لینا چاہتے ہو جہے جندگی کے انیچی طوروں میں سے ایک تھا میری دماغ کا ایک پہلو بہت سپسٹ تھا کہ مجھے کوئی بہور آشری ایف ایف ایم سی جی نوکری نہیں چاہیے دوسرا پکشا بھی بھی سپسٹ نہیں تھا کی میں جلگی میں کیا کرنا چاہتا تھا لیکن آئیڈیا اٹھانا افسر پکڑنا کچھ کا نرمان کیا جانا کچھ کا میری رہ میں آنا چننا آگے بڑھنا وینایق نے اس پرستاو کو لینے کا فینسلہ کیا وہ ان دنوں رونک گروپ کے نام سے گیاد کمپنی میں شامل ہو گئے جس کا انگ تھے بھارت سٹیل ٹیوبز بھارت گیرز اور اپولو ٹائرز ایک کافی بڑا اتر بھارتی وینیاس اگلے تین سال 1982 سے 1985 تک بہت زیادہ چنوٹی بھرے تھے کیونکہ ان ورشوں میں اپولو ٹائرز کی واقعی کائی پلٹ ہو گئی تھی جہے بس میری وجہ سے نہیں ہوا تھا وینائک سپسٹی کرن دیتے ہیں ایک بہت چھوٹی سی ٹیم تھی ان میں سے ایک سی ایٹ ٹائرز کے ورطمان ایم ڈی پارس چودری ہے اور دوسری ایو اپولو ٹائرز کے چیئرمن اونکار کور ہے مگر بائیس سال کے بنائک ان میں سب سے زیادہ جوا تھے کام بہت مسروفیت بھرا مگر سنتوش جنگ تھا کولڈ کریم بیجنے سے بہت بھین جی بڑے فلک کا حصہ ہونے کی بات تھی اپنے ہاتھ گندے کرنا کمپنی کے ڈی ای نی کو ہی نئے سیرے سے پھنر گٹیت کرتا لیکن وستار میں نہ جاتے ہوئے میں کہوں گا کی میں دراصل اصلی سمیں پربندن سیکھا ان دنوں بہت سے پرائیو پربندن تھے لائسینس رینڈ کے لیے آئی ڈی بی آئی کے گلی آروں کے چکر لگانا ادھیوک کی میٹنگ ای تائر ادھیوک میرا فنیشنگ سکول تھا انہوں نے مجھے بہارک پربندن کا سبق سکھایا کہ ہندوستان میں بیجنس چلانے میں کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو ہر نئی نویلے ایم بی ایم بی دوسری چیز تھی دنیا کو اوپر سے نیچے چیئر من کے دفتر سے دیکھنے کے بعد وینائے کو احساس ہوا کی بے اویوی قصے کہانیوں والی چوہوں کی دوڑ کو لے کر اتسائت نہیں تھے پنتالیس سال کی عمر میں اگر میں بہت اچھا رہا تو اپولو ٹائرز کا ایم ڈی ہو جاؤں گا پھر اسے حاصل کرنا بہت آسان کام لگتا تھا چنوتی کہاں تھی اور اسی بات سے ادھمی بننے کا ویچار کو دھا اور ہوا جے کی ونائے کی پتنی رمجھوم ایک پرخیات ریسرچ ایجنسی آئی ایم آر بی میں کام کرتی تھی انہوں نے ہی ونائے کا دھیان بیجنس کے ایک افسر کی اور دلائیا دو راب سپاری والا اور ٹیٹو آہلو والیا آئی ایم آر بی سے الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے ممبئی میں مارگ کی بنیاد ڈالی تھی آئی ایم آر بی نے جی پہلی واسطوک پرتی دنتہ دیکھی تھی لیکن دلی میں مارگ جیسی کوئی چیز نہیں تھی اس سمیں تک ونائے بکاولے میں رنیتک بنانے مارکٹنگ اور نیٹ ورکنگ کرنے میں بہتر ہوں ان دنوں میرا ماننا تھا کہ میں فائننس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا ہوں تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بیجنس شروع کرنا ہے تو ہمیں سمان سوچ والے لوگوں کا گروپ بنانا ہوگا جو ایک دوسرے کے مجبوط پہلوں کا پورک بن سکیں ونائک نے اپنے بیجن کچھ ساتھیوں سے بات کی بی کے جین اور رام سبر مرنیم اپنی پتنی رمجھوم سے بھی جو کلکتہ جو منو وگیان میں سناتک تھی اور سٹیفنس کی ایک بہت اچھی دوست رشیم ملک نام آئی آئی ٹی انجینرنگ ایم بی اے اور سی اے تھے جنہوں نے پروفیسر ایس کے بھٹا چارے کے ساتھ پروندن سرچ ناتمک پرنالی میں کام کیا تھا وہ ورطمان میں فیڈ بینک وینچر کے وائس چیئرمین ہیں جین اور رشیم ملک اب کمپنی کے ساتھ نہیں ہیں کمپنی کا مارکٹنگ کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے جوا ادھمیوں نے پہلا کام جہ کیا کہ پرکاش ٹنڈن سے ملے اور ان سے اپنا ماند چیئرمین بننے کی گجارش کی اس کا جشن منانے کے لیے فیڈبیک نے ایک بڑی پارٹی دی اور اپنی پرارمبک پونجی مارکٹنگ ریسرچ پروڈیکٹ آنے لگے تو ہم بیجنس میں آ گئے تھے مارکٹ ریسرچ بیجنس میں لیکن آپ جانتی ہے اس لائن میں گھٹنائیں آپ سے آگے نکل جاتی ہے فیڈبیک کس طرح سے مارکٹ ریسرچ ایجنسی سے ایک انفرسٹرکچر کمپنی میں تبدیل ہوئی اس کی کہانی ارادتن سے زیادہ گیری ارادتن ہے اکس مکت نہ کی کوئی سوچی سمجھی رنیتی ونائک کے پرانے نیوکتہ رونک سنگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بکر نام کا ایک گروپ ہے وہی لوگ جو بکر پرائز دیتے ہیں جو ایک فیکٹری ستھاپیت کرنا چاہتا ہے کیا تم یہ کرو گے سہمت ہو گئے فیڈویک مارکیڈ ریسرچ پرام مرشد آتا کے روپ میں شامل ہوئی لیکن انہوں نے ہمارے اندر بھارت میں جہاں ان کا مینجمنٹ نہیں تھا ایک پروجیکٹ ستھاپیت کرنے میں ان کی مدد کرنے کی کشمتہ دیکھی تو ہم ایک فیکٹری بنانے میں لگ گئے پھر بات فیلی کی آئی آئی ایم کے لوگوں کا جہے گروپ جی ویف سائک نتی پرک بندے اس طرح کا کام کرنے کے لئے اپلو دھائے جہے ورشن سو کین میں تھا نرسی مہ راگ پردھان منتری تھے بھارت اپنے دروازے کھول رہا تھا فیڈ آئی نے تب ہی آنا شروع کیا تھا اور لائسنس ختم ہونے کے ساتھ ہی بہت سی نئی بہت راشتر کمپنی دیش میں آ رہی تھی فیڈ بیک نے کوکا کولا پلانٹ جنرل موٹرز پلانٹ اور کئی دوسرے دھوگی پلانٹ ستھاپت کرنے میں مدد کی اور بیجنس موڈل شفٹ ہو گیا فیڈ بیک نے فیکٹری ستھاپت کرنے پر فوکس کرنے کے لیے مارکی رسرچ شیطر کو خالی کر دیا ہم نے پانچ سال انیسو اپچاسی سے انیسو نبی تک ایم آر بیجنس لائے ہم سابون کا رنگ ٹوث پیس کا سواد اس طرح کی چیز لیکن جمین میں جانا FIPB ادھیوگی کنیتی سیول انجینرنگ مشینوں کی صفائی آیات لائسنس ملے شنکھلہ کہیں زیادہ رومانچک اور دلچسپ لگتی تھی جیہا آپ کے لیے ہمیشہ سے اہم رہا ہے کہ آپ جو کریں وہ رومانچک ہو میں نے پوچھا سچ ہے پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے بیزنس میں برودی ترن آور بوٹم لائن اس کا بائی پروڈکٹ ہے جو آپ کو دل و دماغ آپ سے کروانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پیسہ پیچھے پیچھے اور میں نے کہا ارے یہ تو ہماری زندگیوں پر لاغو ہوتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ کے اندر جنون ہو اسے ٹھونڈے تو پیسہ تو کوئی نہ کوئی دے گا بے شرط کوئی مرکتہ پرن ویچار نہ ہو فیڈبیک کے لئے پروجیکٹ پر پریورتنا سالی سے اور سمبھاوی روپ سے ہو گیا تھا کوئی واسطوی قربانی نہیں دینی پڑی بات فیلی اور کام آنے لگا پھر ایک راجی سرکار نے فیڈبیک کے بارے میں سنا بھاکی کے پھر سے ایک دلچسپ پی سے ہمیں تامی لڈو کی سرکار نے چننائی میں بھارت کا شیطر میں آ گئے مینزمنٹ شکشہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک درستی کون پردان کر دیتی ہے لیکن یہ آپ کو کسی اور کے لیے کام کرنے کو مجبور نہیں کرتی یہ بس شکشہ کی ایک ڈگری ہے اور پانچ دس لوگوں کی کمپنی بڑی اور بڑھتی کوئی دھکا ہمارے لیے ایک اور فٹکاب رہا تھا ہم نے 1997 میں انفرا سٹرکچر پوزیشن لی تھی اور ایسا دیپک پاری کے ساتھ ہوئی میٹنگ کی وجہ سے ہوا تھا اور وہ کئی معینوں میں ویکتی کا روپ سے میرے ساتھ ہی کمپنی کے لیے بھی پرامور داتا رہے ہیں فیڈبیک کا پہلا واسط ایک بہاری شیئر ہولڈر HDFC تھا اب IDFC بھی ہے یہ دو سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں اور ان کے چیئرمن سمان ہے دیپک پارک اور انہوں نے فیڈبیک میں بہت دلچسپی لی کمپنی کا مارک درشن کیا سلاحہ دی کی اسے پرائیویٹ ایکوٹی میں جانا چاہیے ان کی ایک سلاح جسے فیڈبیک نے مانا تھا یہ تھی کمپنی کو انفرس شیش اگے کے روح میں سھاپت کریں اور ان دنوں یہ اتنا پرچلم میں بھی نہیں تھا سب لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو مر جاؤ گے فیکٹری بنا رہے تھے پھر بھی فیڈبیک نے فیکٹری بنانا چھوڑ دیا اور پرنتے ادھوگ پر جو جناؤ میں آگئے پارک سڑک ہائیوے لیکن نئے شیطر پر ادھارت کرنے کے لیے کیا ودمان شیطر کو چھوڑ دینا جروری تھا کیا بہت سی کمپنی دونوں کو نہیں سنبھال لیتی ہے خیر بہت سی سنبھال لیتی ہے لیکن فیڈبیک ہمیشہ ایک سے دوسری چیز پر جاتی رہی ہے دیکھیں ہماری انفرسٹرکچر پوزیشن ایک ورستت شاتر شایعہ ہے ہم 5000 کلومیٹر سڑک وشیش آرثک شیطر جہاں تک کی اسپتال بھی بنا ہم پرامرشد آتا لیکن ہمارے بیجنس کا سب سے بڑا شیطر اب انجینیرنگ ہے ہمارے پاس 600 انجینیر ہیں اور ہم بنیادی انجینیرنگ اور ڈیزائن انجینیرنگ سے لیکن نرمان نرکشن اور پریجوجنا پربندہ تک سب کام کرتے ہیں فیڈبیک سویم کو 70% انجینیرنگ اور 30% پرامرش بتاتے ہیں پرامرش ایم بی ای وی سائیوں کے لیے سہج ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے انجینیرنگ اور بڑی بڑی پریجوجنا کو کارے روپ دینا ایک بلکل ہی الگ کام ہے ایسا کیسے ہوا یونائک اس کی پسٹ بھومی ملیشیا کی مرشد آتا ہیں انہوں نے کہا کیا انجینیرنگ وکلپ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ایک ملیشیا کمپنی بھارت میں پرویش کرنا چاہتی ہے تو وینایق اور رام گئے اور کمپنی سے ملے انہیں پسند کیا اور اسی وقت 50-50 کے سجوکت اتھم پر سہمت ہو گئے کمپنی کا نام تھا HSS Integrated بنیادی طور پر انہوں نے پورو یوکت اتھم کی اور کچھ ورشوں میں فیڈ بیک نے انہیں خرید لیا سوال یہ ہے کہ پہلے کیا آیا مرگی جان پہلے آئی سنجوکت اتھم اس کے بعد ایک چیز بھاگے بھی ہے جو کام بیشک آپ کو تھوڑا موکہ پرست بھی ہونا پڑتا ہے ہم نے اتنا نہیں سوچا تھا سنجوکت اتھم کے وقت ہم دونوں نے رام اور میں کہا mistake ہوا تو دیکھا جائے گا اور آج فیڈ بیک دیش کی دس سب سے بڑی انجرئرنگ کمپنیوں میں سے ایک ہے اس کے جب بھی کوئی انفرسٹرکچر میں کسی پرجوجنا کا سوچ تا ہے تو میرا فون بج جاتا ہے ہمیں اس سے زیادہ کسی برانڈ ایکویٹی کی ضرورت نہیں ہے میں تو آج اتنا کام سنبھال بھی نہیں پاتا میری آرڈر بک فٹی پڑ رہی ہے آئی پیو آئیں گے لیکن دو تین سال بار فورا کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ کمپنی کے پاس L&T جیسے نئے شیر ہورڈروں کے آنے سے پریابت پونجی ہے لیکن پرارمبک پروت ساکو کے پاس ابھی بھی کمپنی کے 40 پرتیشت شیر ہیں اگلے کچھ سالوں میں آروک کی جوجنا ہے جو سیدھے کسی فینٹم کامک سے نکلا معلوم دیتا ہے لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے آرگینک ریپیڈ ریپ اب بیجنس کے موجودہ شیطروں میں بجار میں پیٹ بجار میں شیر بجار کے اکار کو بڑھانا لیکن ہمیشہ یہ بہت نربیخن سفر نہیں رہا تھا واسطہ میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب کمپنی لگوک بند ہو گئی تھی 1998 سے انیس ڈینمی میں کہیں ہمارے خرچ ہماری آرڈر بک سے کہیں اوپر نکل گئے تھے ہمارے پاس جرہ بھی پیسہ نہیں تھا یہ مہینے کی 39 30 تاریخ تھی اور تنکھائے دینے کے لیے جرہ بھی پیسہ نہیں تھا وینایق نے ممبئی کی فلائٹ پکڑی دیپک پارک کے پاس گئے اور اپنا دکھڑا بیان کیا سر مجھے واقعی تھوڑی سی مدد چاہیے دوسرے لفظوں میں میں ڈوب رہا ہوں اور مجھے بچائے جانے کی ضرورت ہے اور پارک نے لائف لائن اتار دی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ میں وشواش کرتے ہیں انہوں نے سیدھے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولے اگر میں ابھی مدد کر دوں تو آپ اس الجن سے خود کو نکال پائیں گے پانچ منٹ بعد ونائک ہاتھ میں چیک تھامے ان کے دفتر سے باہر آئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھ نے پر یہ تو ہونا ہی تھا جیسا لگتا ہے لیکن 1998 سے نڈین میں کے آس پاس کے ویس سال بہت مشکل تھے کچھ کھنڈو کو بند کر دیا گیا لوگوں کو جانے کو کہا گیا ساتھ ہی پرامرش داتا سے انفرس ٹرکچر میں جانے کو ویس پر بندر میں کچھ لوگوں نے ادارتا سے سوکار نہیں کیا وستار میں نہ جاتے ہوئے اپنی تیاس میں تین بار غلط ویو وسائی کی رنیتی جگل غلط فینسلوں کی وجہ سے فیڈبیک دیوالی پن کے قریب آ گئی تھی اگر کچھ مطر جا سنست تھا سائتہ نے کمپنی کو نہ بچایا ہوتا بینہ کسی سرکش جج جمانت کے وشود روپ سے وشواش پر پیسے نہیں لگایا ہوتا تو فیڈبیک تیاس بن چکی ہوتی اور اس رنگ کو میں اپنی جندگی میں کبھی نہیں چکا سکتا ویتی کرج اتر گئے آج ہم کرج مکتہ ہیں لیکن یہ بہت ہی جمین پر لانے والا نباب ہے کیونکہ آج اگر کوئی فون کر کہتا ہے آج تو تم کام یاب ہو لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں جانتا ہوں کہ تین موقع ایسے آئے تھے جب میں مرکتہ بری گلتیاں کی تھی کہ میں لگو پت سڑک پر لیکن اگر آپ اپنے خودیشے کو لے کر ایماندار ہیں تو آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے اور اپنا سپسٹ فوکس پرتیبندتہ درشائیں گے تو سماج میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جتھا سمبب آپ کی ملد کریں گے تو ایک معنی میں فیڈبیک ایک بہت کی تو اپنی تنخہ آدھی نہیں کٹی سب کی تنخہ کٹی تین بار کمپنی لگ بگ ختم ہو گئی تھی ایک بار بات بہت زیادہ وزتار کی تھی پھر ایک بار ہم اس گلت فیمی میں پڑ گئے ہم developer ہو سکتے ہیں تو ہم نے 101 اکڑ کی township بنانے کا لیا اس میں بہت سمیں اور محنت لگائی اور پھر پتہ چلا کہ ہمارے پاس پریابت پونجے ہی نہیں ایک چیز dna بھی ہوتی ہے ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا ہم نے جانا کہ developer بننا ہمارے dna میں نہیں ہے ہم بس l and t یا dlf جیسے developers کو بہت جانکاری پردان کر سکتے تھے تیسرا سنکڑکان لبے کے شروع کے سالوں میں آیا تھا ہر بارجی مشکل تھا لیکن جب آپ اس سے اُبر آتے ہیں تو آپ جیادہ مجبوط ہو جاتے ہیں آپ جوکھم لینے کا سمجھ چکے ہوتے ہیں اس کی بات نکلی ہے تو اکثر لوگ نوکری چھوڑنے اور بیجنس میں جانے کی جوکھم کی بات کرتے ہیں لیکن میں جس بھی ادھمی سے ملی سب نے اس ویچار کو ہنسی میں اڑا دیا کیسا جوکھم جیادہ سے جیادہ پارٹنر پندرہ ہزار کی پونجی گوا دیتے ان دنوں اچھا خاصا پیسہ تھا لیکن اس کے لائق تھا عجیب کا کوئی جوکھم نہیں تھا نوکری کمی بھی مل سکتی تھی اور اپنے جیون کے بیس وے دشت کے شروعاتی سالوں میں دو تین سال کے جوکھم کا مطلب دوڑ میں ہارنا کتی نہیں آئے اصل چیز جو مجھے پرشان کرتی تھی ویت کریبی لوگ اگر آپ نا کام رہے تو آپ کے مطر اور پریوار والے کیا کہیں گے ہم نے تیع کیا کہ موٹی چمڑی اوڑ لیں گے ونائق اور بہت سے ادھمیوں کے بارے میں دلچسپ چیز آتم چیتنا کا بھاو ہے جہے گیان کی اے میں نے بھلے ہی سے کہیں زیادہ ہوں ہمارے سامنے میں FMCG مارکٹنگ نوکریوں کو پربند کی سفلتا کا تو ٹیم پول مانا جاتا تھا بہو راشتر کمپنیوں کو لے بہت زیادہ ہنگام برپا تھا لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ بھارت کے دیہانت میں ڈریم کسی بھی چیز پر لاغو ہوتی ہے جوہ ادھمیوں کے لئے سلا میری ایک ماتر سلا ہے اپنی اندرونی آواز کے پرتی نشتہ بان رہیں آپ کو جندگی میں جو کرنا ہے وہ کریں اگر آپ کی اندرونی آواز کہتی ہے کہ آپ کو واقعی اندھی دوڑ پسند ہے اور جو وردست بران ڈیکویٹی نرمیت کی ہے ویش پرون پر بہت اچھا کام کیا ہے اگر آپ کی اندرونی آواز کہتی ہے کہ یہ میرا راستہ ہے تو اس پر چلیں اگر آپ کی اندرونی آواز کہتی ہے میرا راستہ سماجی کو دمیتا ہے تو وہ کریں اگر آپ کی اندرونی آواز کہتی ہے میں لے خ پتر کار بن کتاب لکھنا چاہتا ہوں تو وہ ہی کریں سینٹ سٹیفن میں میرے ایک سہ کرمی تھے رام چندر گوہا جنہوں نے ارث شاستر کا دھن کیا تھا مگر پر خیات ادھیاس کار بن گئے اور اس برانڈ ایکویٹی کو دیکھیں جو آج بے ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس اندرونی واج کو سنتے ہیں مگر اس کے انسار چلنے کا وشواش نہیں جھٹا پاتے مطروں اے پریجنوں کے دواب کو لے زیادہ چندہ نہ کریں آپ سفل ہو سکتے ہیں آپ اسفل ہو سکتے ہیں فلسفے کے نظریے سے سفلتا اور اسفلتا کیا ہے لیکن جب آپ آئینے میں اپنا چہہرہ دیکھیں گے تو کم سے کم آپ کو کہنے کی خوشی تو حاصل ہوگی میں نے وہی کیا جو میری اندر کی عواج نے مجھ سے کہا تھا کوئی فکر نہیں تو اپنا کام کر میں ادھمیتہ پر کوئی پریمیم نہیں رکھنا چاہتا جہنات تو کوئی فیڈ ہے ناک فیشن جس پر چلا جائے اس لئے میری ایک ماتر صلاح ہے ادیش ادھنڈے ساتھ اپنے آپ ساتھ آ جائیں گے جندگی کا سفر آپ کو وہاں لے جائے جہاں کبھی بھی وہاں فل کی چنت نہ کریں گیتہ والی بات ہے نشکام کرم یوگ بینا کسی اچھا کے کرم لیکن اس پر ٹکے رہنے کے لئے تیار رہیں نورائن مورتی کے کتن کو یاد رکھیں رات و رات کرشمہ بننے میں مجھے پچی سال لگے